اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کرنے والی ہوں کہ ٹراؤسر میں اگر بکرم لگانی ہو تو پھر ہی لاسٹک کسی حساب سے ڈالتے ہیں تو اس سے پہلی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسٹیچنگ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ آپ کا ایک ہی لائک میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ والی بکرم ہے جو میں اٹیش کروں گی تو اس کی لمبائی ہے میرے پاس 10 انچ اور چڑائی ہے میرے پاس 3.5 انچ سینٹر پوائنٹ کا میں نشان لگا لوں گی تاکہ اس طرح سے جوڑ کے میں اس کو اچھے سے پریس کر لوں 5 انچ رائٹ سائٹ پہ اور 5 انچ لیفٹ سائٹ کے اوپر ہے اس کو اچھے سے پریس کر کے بکرم کو میں اپنی جگہ پہ بٹھا لوں گی اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر لوں گی اب جہاں پہ بکرم ختم ہو رہی ہے وہاں پہ میں ایک کھڑیے کے ساتھ نشان لگا لوں گی تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہاں تک میں نے اندر لاسٹک رکھنا ہے اس کے دیکھیں دونوں سائٹوں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اس طرح سے لاسٹک رکھنا ہے آپ نے اندر والی سائٹ کے اوپر اب لاسٹک کی میگرمنٹ کس طرح سے میں نے کی ہے کمرت تھی میرے پاس 25 انچ تو 25 انچ کا میں نے ہاف کیا ہے تو آیا ہے میرے پاس 12.5 انچیز اس میں ایک انچز بڑھا کے میں نے 13.5 انچیز لاسٹک لیا ہے جو میں یہاں پہ اٹیش کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے اس طرح سے بکرم کے ہاف سے میں سلائل لگانا شروع کروں گی اور لاسٹک کو بھی اٹیش کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اب خریہ کے ساتھ جو میں نے نشان لگایا تھا یہاں پہ میں الاسٹک کو رکھ لوں گی اندر والی سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ دو تین سلائیوں کے ساتھ اس الاسٹک کو بکرم کے ساتھ اچھے سے اٹیش کر لوں گی آپ نے دو تین بار اس کو ضرور پکا کر لینا ہے تو اس طرح اب یہ دیکھیں ایسے میں فولڈ کر لوں گی اور جو خریہ کے ساتھ نشان لگایا ہے وہاں الاسٹک والا حصہ بھی آ رہا ہے وہاں پہ میں سلائی لگا لوں گی اور اس کو دو سے تین سلائیاں میں لگا کے اچھے سے پکا کر لوں گی تاکہ الاسٹک نکلے نہ ایسے یہ نکلتا نہیں ہے کیونکہ اوپر والی سلائی بھی ہم الاسٹک کے ساتھ یہ اٹیش کر کے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح اب میں الاسٹک کو اندر والی سائٹ پہ رکھتے ہوئے نشان لگا لوں سلائی لگاتی جاؤں گی اور جہاں پہ الاسٹک کام ہوگا وہاں پہ میں الاسٹک کو کھینچ کے آگے کرتی جاؤں گی اور اسی الاسٹک کو میں نہیں اٹیش کرنا ہے اور اضافی الاسٹک نہیں لگانا کھینچ کے میں بیلنس کرتی جاؤں گی اس طرح سے الاسٹک بڑے آسانی کے ساتھ اٹیش ہو جاتا ہے آپ بھی الاسٹک اور بکرم اٹیش کرنے کا یہ طریقہ اپنائیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو الاسٹک لگانے کا یہ طریقہ کیسا لگا دیکھیں اب دوسرے والے بکرم کا کورنر آ گیا ہے یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے بکرم کھڑیے والے نشان کے نیچے رکھ کے بکرم کے ساتھ میں الاسٹک کو اٹیش کروں گی دیکھیں ایسے دو تین بار میں سلائی کو پکا کر لوں گی تاکہ الاسٹک اچھے سے بکرم کے ساتھ فکس ہو جائے اب میں اس کو بکرم والا حصہ جو رہ گیا تھا سلائی ہونے والا اس کو سلائی کر لوں گی ہاف جو رہتا تھا اور پراؤزر کے دھاگے وغیرہ پٹنگ کر لوں گی تو الاسٹک ملپاس اٹ اچ ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں گی اس الاسٹک کو بیلنس کر لوں گی کھینچ کی ایک جیسا یہ دیکھیں اب اس کو میں بیلنس کر چکی ہوں اب میں اس کے اوپر رکھتے سلائی لگا لوں گی الاسٹک کے سینٹر میں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی آپ نے پکڑنا ہے اور جلدی جلدی اس کو مکھینچ کی بڑا وفیا کر کے سلائی لگانی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سلائی لگ جاتی ہے بگنرس کی اچھے طریقے سے یہ سلائی لگا سکتی ہیں امید ہے آپ کو الاسٹک لگانا کے یہ طریقہ اچھے سے سمجھا کیا ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس طرح سے الاسٹک بڑے اچھے سے اٹیش ہو جاتا ہے اور بکرم بھی بڑے اچھے سے لگتی ہے صفائی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ بھی یہ طریقہ ضرور ازمائیں اور مجھے بھی بتایا کریں کہ کیسا آپ کا بنا یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ الاسٹک اور بکرم اٹیش ہو چکی ہے بکرم والے الاسٹک اوہ